بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں راستوں کو اپنا لے گا اس کا مسئلہ مہینے کا ہفتے میں ہفتے کا دن میں اور دنوں کا گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں انشاءاللہ حل ہوگا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے راستوں کون سا اختیار کرنا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے اور وظیفہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا اسی طرح جب تک عامال نہیں ہوں گے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک وظیفوں سے وقتی طور پر فائدہ یا ہوگا نہیں یا وقتی طور پر فائدہ ہوگا پھر وہی مسئلہ ہو جائیں گے اس لیے ہمارے وظائف میں دو چیزیں ریکمنٹ کی جاتی ہیں نمبر ایک وظیفہ نمبر دو چین یو لائف کورس چین یو لائف کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں ان کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو وہ چین یو لائف کورس ہمارے ورسپ نمبر پر جو آخر میں شو ہوگا اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے چین یو لائف کورس کریں چین یو لائف کورس سٹارٹ کر کے روزانہ اپلوڈ ہونے والا وظیفہ کریں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یہ کہیں گے کہ وہ سکون جو سالوں سے نہیں دیکھا الحمدللہ میری زندگی میں وہ سکون آنا شروع ہو گیا اب اس سے زیادہ ہم اس کورس کے بارے میں خیارز کروں یہ ہے اس میں کوئی باقاعدہ کلاسیز نہیں لینی پڑتی بلکہ ہر بندہ الگ الگ یہ کورس کرتا ہے ہم سے ورسپ پر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ہم سے ڈیٹیل لینی ہے ہم آپ کو پہلا عمل پہلا وظیفہ پہلا لیسن دیتے ہیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے جب عمل ہو جائے پھر اگلا عمل لینا ہوتا ہے تو اس طرح عامال کرتے کرتے جیسے ایک عمل ہے نماز آپ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے جب آپ کو جو ڈیٹیل بھیجی جائے گی آپ جب چاہے اس کو سن لیجی جب آپ اس کو سن لیں گے تو آپ کو سنتے ہی نماز کا آپ کا خود بہت دل کرے گا آپ نماز کے پابند خود بہت انشاءاللہ بن جائیں گے کیونکہ جس کتاب سے یہ کورس بنایا گیا اس کا ہر لفظ باوضو لکھا گیا ہے اس لئے چینجو لائف کورس زندگی بدل دیتا ہے اور الحمدللہ جب زندگی بدلتی ہے اللہ رب العزت دیکھیں جیسی اللہ چاہتے ہیں نہ بننا مجھ سے محبت کرے ایسی محبت ہو جاتی ہے اس کورس کے کرنے سے جب ایسی محبت ہو جائے تو کیا دعا کریں گے مسئلہ نہیں ہوگا تو چینجو لائف کورس کر کے اس کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے عمل کی ترتیب عرص کر دیتا ہوں چینجو لائف کورس کرتے ہوئے آپ دور کا نفل حاجت کی نیئے سے پڑھئے دو نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اگر محسوس سے آپ میں نفل نہیں پڑھیں گے ویسی مسئلے پر بیٹھ چاہیے قبلہ روح ہو کے بیٹھ چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کم از کم تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے تین مرتبہ کم از کم ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں دس دفعہ پڑھ لیں بیس دفعہ تیس دفعہ چالیس دفعہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے اور اس میں مقصود اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑھائی ہے اس کے بعد پھر آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے کم از کم ستر مرتبہ لازمی پڑھنا ہے درود پاک بھی سامنے شوہ ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے نبیل اسلام علیہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑھائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو جن کے لئے کائنات بنائی گئی وہ کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب ہم مانگے گے تو نہیں ملے گا ضرور ملے گا اگر نہیں مل رہا تو کوئی نہ کوئی گناہ وجہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا عامل جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارا کس وجہ سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے چینج و لائف کورس کرنے سے وہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا اللہ رب العزت آپ کی زندگی آپ جب اللہ کی محبت کے لئے اللہ رب العزت کے تعلق کے لئے چینج و لائف کورس کرنے کے لئے آئیں گے تو یہ آپ کا اللہ کی طرف پہلا قدم ہے جس کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو تھام لیتی تو یہ وظیفہ کرنا ہے آخر میں پھر جب دعا کر لیں تو پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام نہ دیں تصویر نہ دیں کسی کو بھی اس سے جادو نظر بات بندش ہے ورثنگ آپ پہ ہو سکتا ہے اور جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں آپ پر جادو ہے بندش ہے دیکھئے اگر آپ پہ بندش ہے تو کیوں ہے اللہ رب العزت چاہتے کہ آپ پہ بندش نہ ہو تو ساری دنیا الٹی بھی لٹک جاتی ہے آپ پہ بندش نہیں ہو سکتی اللہ نے کیوں چاہا ہے آپ نے وہ عامال کیوں نہیں کیے جس کی وجہ سے آپ پہ بندش ہوتی ہی نہیں کوئی جتنا مرضی میں کہتا ہوں ساری دنیا کے عامل الٹے لٹک جائیں وہ جو چاہے کرنا چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اب ہمیں کیوں نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے عامال ٹھیک نہیں وہ عامال ٹھیک کرنے کے لئے چینج و لائف کورس ہے اور پھر اللہ سے مانگنے کے لئے یہ تین حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے یہ وظیفہ ہے جو کر لے گا اللہ باق اس کا مستحال فرما دیں گے عمل کی اجازت ہماری حصلہ وضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کے لئے دعا کر لیجئے یہی راستہ ہے ورنہ مارکٹ میں نئے سے نئے وظیفے آئیں گے کب تک وظیفے کریں گے ساری زندگی وظیفے ہی کرنے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمہ